جی فلور دیں گے کر لیں لیکن میں نے تو آپ کے سارے پارلیمنٹری لیڈرز نے جو بھائی ہے اس پر بات کرنا یہ سارے یہ جو آوس کمیٹی ہے اس کے حوالی سے میں نے خود تمام پارلیمنٹری لیڈرز سے بات کیا ہے اور انہوں نے نام پہلیا ہے لیڈر آو دا ہاؤس کھڑا ہو تو پھر آپ کو فلور دینا پڑتا ہے ظاہر ہے آپ کا ابھی شروعات ہیں ظاہر ہے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اچھا سر بات یہ ہے کہ جی میں بنیادی طور پہ پہلا پوائنٹ جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ پرسوں یعنی بائیس تاریخ کو جو سیشن ہوا جو مجھے اطلاعات ملی ہیں اس دن میں اپنی انجیوگرافی کے لیے گیا ہوا تھا تو میں ہاؤس نہیں آ سکا آج بھی مجھے جانا ہے لیکن میں نے وہ ٹائم آگے کر دی ہے کہ یہ اہم ہے جو جس چیزوں سے ہم گزر رہے ہیں اس دن کہا گیا کہ جو ہاؤس کی فائننس کمیٹی ہے اس کی جو کمپوزیشن ہے اس کی جو کانسیچوشن ہے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن کے مشورے اور ان کے ساتھ باتچیت کے بعد کی گئی ہے یہ سراسر جھوٹ ہے یہ سراسر غلط ہے اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ کون نمائندے آپ نے میرا نام لیا میں دیکھیں سینیٹر شہری رحمان نے بھی اور ہمارے لاؤ منسٹر اور کوئی بھی نہیں لاؤ منسٹر جو آج کل عدلیہ پہ کافی اٹیک کی سربراہی کر رہے ہیں اس کا بات جواب دے دیجئے گا بلکل دے دیجئے گا آپ بلکل جواب دے دیجئے گا آپ کو بلکل حق بنتا ہے آپ کو حق بنتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فلور آف دا ہاؤس پہ اگر اس طرح کی غلط بیانی کی جائے گی اور ان لوگوں کو رکھے گا جس کا کہ ہماری پوری پارٹی کوئی نہیں پتا کہ اس کو کس نے نومینیٹ کیا ہے اور پھر غیر موجودگی میں اگر یہ کہا جائے گا تو یہ سراسر غلط ہے اس طرح کی بات سور آف دا ہاؤس پہ نہیں کرنی چاہیے نمبر وان نمبر وان اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کی کلریفیکیشن سینیٹر شہری رحمان اور ہمارے وزیر قانون طرح صاحب دیں گے دوسری بات جنابِ ڈپٹی چیئرمن صاحب جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ اس ملک میں فستائیت کا ایک لہر آئی ہوئی ہے جو کبھی اوپر ہوتی ہے کبھی نیشی ہوتی ہے لیکن ایک مستقل ایک ڈیٹھ سال سے دو سال سے یہ فضا چل رہی ہے اس میں سب سے پہلے اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اس کو انتخابی نشان لیا گیا اس کا اس کے بعد مختلف ہماری لیڈرشپ کو ہمارے چیئرمن امران خان ان کی فیملی کو بشتر بی بی کو گرفتار کیا گیا سیاسی کیسز کی بنیاد پر پیورلی سیاسی کیسز کی بنیاد پر اور وہ کیسز جس طرح سے چل رہے ہیں وہ ساری قوم اسے آگاہ ہے کل جو سب سے شرمناک واقعہ ہوا کہ صرف اکتفاع اس پہ نہیں ہوا کہ اس پارٹی کا سمبل لے لیا جائے اس پارٹی کو ہر طریقے سے ایک بینڈ نہیں کیا باقی ہر طرح سے اس پہ جو بھی اس کی لیڈرشپ کو اس کی ساری ایکٹیوٹیز کو بینڈ کیا جائے کل رات کو رات کے اندھیرے میں دیکھیں جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو آپ وہ رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں پاکستان طریق انصاف کے سنٹرل آفیس پہ جس طریقے سے اس کو گرائے گیا جس طریقے سے وہاں پہ لوگوں پہ لاتھی چارج کیا گیا وہاں پہ ہمارے اسلام آباد چپٹر کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو حامر مغل کو گرفتار کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ جی جو میرے بائیں ہاتھ پہ ٹریشری بینچ میں آپ لوگ سیاسی لوگ ہیں آپ کا کام ہے سیاست کرنا آپ طاقت سے سیاست نہیں کر سکتے ہیں آپ ہماری پارٹی کا سمبل لے سکتے ہیں آپ ہمارے چیئرمن کو اندر کر سکتے ہیں آپ ہمارے دفتروں کو گرا سکتے ہیں آپ ہمارے گھروں پہ دعویٰ بہت سکتے ہیں لیکن اس ملک کے جو پچیس کروڑ عوام کی مجورٹی ہے ان کے دلوں سے عمران خان کا نام کی محبت کو آپ صاف نہیں کر سکتے آپ جو بھی ظلم و ستم کر لو یہ لکھا جائے گا جو آج بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے اس سے اتمنان سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے دیکھیں یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا فراہ صاحب نے کہا تھا میں آج زد پہ اگر ہوں میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمانہ ہو چراغ سب کے بجیں گے ہوا کسی کی نہیں ٹھیک ہے یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور یہ شریک ہیں یہ ان کے امام پہ ہو رہا ہے یہ ایک سیاسی طور پہ مقابلہ نہیں کر سکتے پاکستان تحریک انصاف کا پاکستان تحریک انصاف کے نظریہ کا پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کا تو یہ اس اوچھی ہتکڑنوں پہ اتر آئے ہیں بڑا افسوس ہوگا جب یہ کل تاریخ لکھی جائے گی جب تارر صاحب اور باقی جتے بھی ہمارے کالیگز ہیں ان کے پوتیں اگلی جنریشنز پڑھیں گی تو وہ دیکھیں گی کہ کس کا کیا کردار تھا کون تاکوں پہ رہا کون سر را گزر شہر کے سارے چراغوں کو ہوا جانتی ہے کوئی بھی شتنی ہے تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی ہے جو فستیت ظلم جبر آپ نے شروع کیا ہوا ہے اور یہ all is this is happening under your watch اگر آپ کو یہ فارم 47 کا سلسلہ نہ ہوتا تو آپ کو اپنی اصلیت پر چل جاتی ستائیس سیٹوں سے زیادہ آپ کی سیٹیں نہیں تھی آپ ایک سٹولن منڈیٹ سے آئے ہیں تو کم از کم تاثر تو یہ دیں کہ آپ اچھے لوگ ہیں یہ اس قسم کے اس قسم کی حرکتوں سے اس قسم کی حد کرنوں سے آپ پاکستان کے عوام یا اپنے ووٹرز کی دلوں میں جگہ نہیں بنا رہے آپ نفرتیں پیرا کر رہے ہو آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہو جس سے کہ نہ تو اس ملک میں جمبوریت نہ اس ملک میں ووٹ کا تقدس نہ اس ملک میں جو رواداری ہے وہ پناپ رہی ہے یہ حالات جو کریئٹ کئی گئے ہیں ابھی منسٹر صاحب نے یہ جو فائننس کے جو ہمیں فیکس ان فگرز دیئے ہیں جنابیوالہ ایشن ڈیولپنٹ بینک کے پریزنٹ نے کہا ہے کہ پاکستان کی ایکانومی آئی سی ایو میں ہے پاکستان کی جو فورن ڈیریکٹ انڈویسمنٹ ہے پچاس سال میں پہلی دفعہ جو ہے سب سے کم ترین ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ فیکس ان فگرز بتا رہی ہیں ایسے حالات جس میں کہ سیاسی عدم استحقام ہے اور وہ آپ کا پیدا کر رہا ہے آپ بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے آپ کا رول سیاسی نہیں ہے آپ ظلم اور طاقت کے ذریعے دوسری پارٹی جس کو کہ پورے عوام کی تائید حاصل ہے تب ہی تو یہ پارٹی ماضی کا پارینہ قصہ پارینہ بن گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ملک کے سب سے پاپولر لیڈر زلفکار علی بھٹو وہ آج کہاں پہ ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے نظریہ پہ قائم رہے آپ نے اقتدار کے لیے ہر ایک کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا آپ نے ابھی بھی یہی کیا کہ آپ حکومت میں نہیں بھی ہیں آپ حکومت میں ہیں آپ ہر چیز میں شامل ہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ لوگ سمجھیں گے کہ آپ اس میں شریک نہیں تھے جو کل رات تو ہوا مختصر کریں نہیں جی مختصر میں اپنی بات کروں گا پوری جی جی تو پوری بات کریں گے آپ نے دیکھت سر آپ ایک تو یہاں پہ کوٹ کے مسئلے جو ہے جن جن پارٹی لیڈران کا جو کیسیز ہے عدالتوں میں وہ تو جو عدالتوں میں وہ ڈسکس نہیں ہونے چاہیے کون سا کیسی میں نے تو کوئی کیس دی جو آپ نے اپنی چیئرمن کا اس طرح میں تو میں تو ایک سیاسی جماعت کے کیس کا بات نہیں کر رہا ہوں میں تو کر رہا ہوں کہ ان پہ جو کیسز بنائے ہیں وہ وہ سیاسی کیسز ہیں ٹھیک ہے اب جو ہے جو میں بات واپس آنا چاہتا ہوں بعد میں ججس کی بات بھی ہوگی اور جس طرح سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کل رات کو ہوا ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروٹیسٹ میں اس کنڈیمنیشن میں اگر ہمارے ساتھی جو ٹریجری میں اس وقت بیٹھے ہیں وہ شریک نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو انڈورس کرتے ہیں جو کہ کیا ہے انہی کی حکومت نے کیا ہے انہی کے حکومت نے یہ کیا ابھی وہ تعویلیں مختلف قسم کی دیں گے کہ جی کاغذ یوں تھے کاغذ وہ تھے یہ یوں تھا یہ وہ تھا لیکن آپ کو پھر رات کی تاریخیں میں کیوں کرنا پڑا آپ نے آج سے دو سال تین سال پہلے کیوں نہیں کیا آپ نے ابھی کرنا تھا بھئی آپ ایک بے ساتھیوں پہ چلنے والی حکومت ہو آپ فارم پورٹی سیون کی حکومت ہو ذرا تھوڑا سا سر نیچے کر کے چلا کریں اس قسم کی ایک تو نالائک اور اوپر سے جو ایچی سے کہتے ہیں نا کہ ایک تو کریلا اوپر سے نیم چڑھا یہ اس طرح کا جو تاثر ہے کہ اگر تو یہ اس طرح سے اس طرح کے ماحول میں میرا نہیں خیال ہے کہ سیاسی ادا میں استحقام آ سکتا ہے ڈپی چیئرمنٹ صاحب آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس ملک کے بڑے گمبیر مسائل ہیں اور اس قسم کی حرکتوں میں جس سے کے پہلے ہمارے انفرمیشن سیکٹری پہ ایک حملہ کیا گیا قاتلانہ حملہ کیا گیا اس کی آج تک ہمیں خبر نہیں ہے اتنا سا چھوٹا شہر ہے کیمراز ہیں ویڈیوز ہیں سب کچھ ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے ہم نے کہا بھی تھا کہ ہاؤس کو بتائیں کہ جی اس پہ کیا پیش رفت ہوئی ہے نمبر ٹو آپ جو ہے یہ جو ہمارے اس پہ حملہ ہوا ہے کل رات ہمارے سنٹرل آفس پہ بھئی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے دفتر پہ حملہ ہوا ہے تو آپ اپنے آپ کو سیاسی کہنے پہ فخر محسوس کریں گے یہ سیاست ہے یہ سیاست ہے اگر یہ سیاست ہے تو پھر ہم تو سیاست کو چھوڑنے کو تیار ہیں کیونکہ ہمارا کام یہ نہیں ہے ابھی جواب لے لیں جواب لے لیں منصر صاحب دیکھیں بالکل جواب دیں جواب تو ہر سوال کا جواب ہوتا ہے چاہے صحیح ہو یا غلط ہو جواب تو ہوگا ٹھیک ہے وہ کہنا بھی ہے لیکن میں ہی چاہوں گا کہ ہم جو ہے تو اس پہ شدید وہ کرتے ہیں اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے جو گرفتار اس کل رات کو جو گرفتار کیے گئے ہیں ان کو بھی رہا کیا جائے آمیر مغل کو اور باقی جو ان کے ساتھ ہی تھے بہت شکریہ